کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب بلوچتان کی اسمبلی نے یہ بل پات دیا ہے آپ بھی جائیں جا کے وہاں پہ الیکشن کروائیں ازاد کشمیر میں نیوٹر الیکشن کروا دیں یہاں بھی اگر آپ کو کوئی شک ہے تو یہاں بھی آپ نیوٹر الیکشن کروا دیں اور اگر وہاں کی اسمبلی کہتی ہے کہ جناب اس کا بارد کا صوبہ بنایا جائے تو ہمیں کوئی اس پہ اتراز نہیں ہے کالی میں گلگل بلتستان میں الیکشن بھی ہوئے شیخ رشید صاحب نے البتہ یہ کہا ہے وزیر داخلہ ہیں کہ اس سے چین تو خوش ہوگا ہماری حمایت کرے گا گلگل بلتستان اگر صوبہ بنتا ہے بقاعدہ لیکن بھارت اس پر پروپاگنڈا کرے گا اب اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں عام لفظوں میں ارز کر دوں کیونکہ پاکستان کی طرف سے یعنی اقام تحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی جب بات کی جاتی ہے تو پلبس سائٹ یعنی استصواب رائے کی بات کی جاتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر اور گلگل بلتستان کی تمام علاقوں میں ایک استصواب رائے اقام تحدہ کے چارٹر کے انڈر کروایا جائے یعنی یہاں ایک طرح سے ریفرینڈم ہوگا کہ وہ کدھر جانا چاہتے ہیں تو یہ پورا علاقہ اس میں شامل ہے تو یہاں پر مسلمانوں کی مجورٹی بھی ہے اور یہی خیال ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کریں گا پاکستان یا آزاد ہونے کا بھی پاکستان تو یہ بھی کہتا ہے تو یہی یونین چارٹر میں اور یہ بھارت بھی یہ مسئلہ لے کر گیا تھا اب یہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ ہے لیکن اسد خرل صاحب جو شیخ رشید صاحب بات کر رہے ہیں کہ بھارت کو پھر پروپیگنڈے کا موقع مل جائے گا کہ دیکھیں جی انہوں نے تو پھر وہی جو ہمارے اوپر آپ کہتے تھے تری سیونٹی کا کہ جی تین سو ستر آرٹیکل لگا دیا ہے تو پاکستان نے بھی تو اب تو بقاعدہ صبح بنا دیا ہے بہت زیادہ فرق ہے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جو کیا ہے وہ کو مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی میں اس طرح کا بھیل پاس نہیں کیا یہ وہاں پہ ازاد لوگ ہیں ازاد ابھی الیکشن ہوئے ازاد فضاؤں میں وہاں پہ لوگوں نے رائٹ دیا اپنے اوامی منتخب جو نمائندے ہیں انہوں نے یہ قرارداد لائے ہیں ابوری صبح کے وقت اور انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی سینٹ اور دیگر وفاقی اداروں میں مناسب ایک تو انہوں نے کہا کہ نمائندی دی جائے اور ابوری صبح کا درجہ دینے کے لیے آئین پاکستان میں ترامیم کا بل جو ہے وہ منظور کیا جائے اب قرارداد کے مطابق جو آئینی ترامیم میں خیال رکھا جائے اور مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف برقرار ہے گلگت پلستان کے عوام کشمیریوں کے ازادی کے لیے اخلاقی سیاسی عماج جاری رکھیں گے تو عمران خان کیا ہوتے ہیں وہ کسی طرح کا کوئی بھی لیجسلیشن ہو وہ حکومت ہی جالی ہے تو اس کو وہ مانیں گے نہیں اور دوسرا جو فضل عمان صاحب کہتے ہیں مقدمہ کمزور ہوگا مقوضہ کشمیر کا ہمارے لیے مقدمہ اپنی چیئرمنشیر میں یہ ایک پلیبیس آئیٹی ہے یہ سواب رائے یہی ہے کہ وہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں تو یہ گلگت بلدستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو آج کنسنسس کے ساتھ جو اسمبلی نے یہ جو ریولوشن پاس کیا ہے کہ جناب آئین میں تمدیلیاں کی جائیں اور اس کو صوبہ ڈیکریئر کیا جائے تاکہ اس وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ان کے حقوق مل سکیں ان کے بنیادی جو رائٹس ہیں وہ وہاں پہ مل سکیں تو یہ ایک طرح کا صحابہ رائی ہے کہ وہ خود یہ چاہ رہے ہیں وہ خود ایک ریولوشن کے ذریعے سے پاچھتا ہے گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں اپنا حصہ بناو تو اگر بھارت شور مچاتا ہے جساں شیخ رشید نے کہا ہے تو ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب بلوشتان کی اسمبلی نے یہ بل پاس دیا ہے آپ بھی جائیں جا کے وہاں پہ الیکشن کروائیں ازاد کشمیر میں نیوٹر الیکشن کروائیں یہاں بھی اگر آپ کو کوئی شک ہے تو یہاں بھی آپ نیوٹر الیکشن کروائیں اور اگر وہاں کی اسمبلی کہتی ہے کہ جناب اس کا بھارت کا صوبہ بنایا جائے تو ہمیں کوئی اس پہ اتراز نہیں جا کے وہاں پہ الیکشن کروائیں ازادانہ وہاں سے ریزولیشن پاس کروائیں آپ نے تو وہاں پر ایک غصبانہ اقدام کی ہے وہاں پر آٹھ لاکھ فوج جو ہے وہ وہاں پر لاکھیں بٹھا دی ہے وہاں پر کرفیو لگا ہوا ہے دنیا کا سب سے لمبا کرفیو ہے وہاں پر وہ بچارے سارا جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ خود ان کے کشمیر ان کے لیے جیل بنا دیا گیا ہے وہاں پر نہ ٹریڈ ہو سکتی ہے نہ ان کو کوئی بنیادی حقوق حاصل ہے نہ وہاں پر انسانی حقوقی کوئی تنظیم جا سکتی ہے نہ وہاں پر قومی متحدہ کہ وہ بسر جا سکتے ہیں نہ کوئی اور وہاں پر میڈیا ریپورٹنگ ہو سکتی ہے اس طرح کے وہاں پر حالات بنائے ہوئے کہ ایک عام آدمی کی زندگی کو وہاں پر آپ نے ایک کشمیری کی زندگی کو جیرن کر کے رکھ دی ہے تو وہاں پر مسلمانوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور ہندو انتحاب صندوق کو آباد کیا جا رہا ہے وہاں پر پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے بقاعدہ ڈومیسائل کا بھی مسئلہ آ گیا ہے کہ آپ وہاں پر دھڑا 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 دیے جارہے ہیں وہاں پر آپ اکسریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جارہے ہیں مسلمان کم ہو جائے ہیں مجھے ایک بابت ہے ان میں سے کوئی ایک چیز گلگت بلتستان میں ہو رہی ہے وہاں پر پیپلز پارٹی کے بھی ہیں وہاں پر نون لیگ کے بھی ہیں دیگر جماعتوں کے بھی ہیں مجھے اوازد مسلمین یعنی پورے پاکستان میں دیگر جماعتیں ہیں وہاں پر بھی آپ کو نظر آتی ہیں وہ سب نے مل کر میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں نون لی کے بھی ہیں پیپلز پارٹی کے بھی ہیں پیٹی آئی کے بھی ہیں ازاد بھی ہیں باقی دوسری پلٹیکل پارٹیز کے بھی ہیں انہوں نے متفقہ طور پر یہ قرآدت پاس کی کہ جناب اس کو ایک صوبہ ڈکلیئر کیا جائے بلکل صحیح تو بھارت اگر پروپیگنڈا کرتا ہے بھارت کھرے نہ کھرے مرحل اس کے چمچے کچھے جو ہے ہماری ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے کہ جناب پیڈی آئی کو منظور ہوگا انہی کی جماعت وہاں پر کہہ رہی ہے ستاہی نون لی کے پارٹی انہوں نے بھی تو مزیقہ طور پر یہ قرآدت پاس کی ہے وہ بھی اس کے سنگلیٹری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے بھارتستان کی پارٹی ہے ان کی کہاں یہ ہو سکتا ہے ان کے کینڈرڈ سے وہاں پر دو کینڈرڈ جو ہیں وہ نون لی کے جیتے ہیں اشیاء تین کینڈرڈ نون لی کے جیتے ہیں تین کینڈرڈ پر پارٹی کے جیتے ہیں ان کی نمائندگی ہے وہ اپنی پارٹی کے ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ پارٹی سے گائیڈنس لے کے ہی کہہ رہے ہوں گے ویسے تو نہیں کہہ رہے تو قرآن دار متفقہ پاس ہوئی ہے تو ایک طرح کا ساری پلٹیکل پارٹی جو ہیں ان کا منڈٹ سامنے آ گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ گلگل کے بلتسان کے جو لوگ ہیں ان کا رائٹ ملنا چاہیے